پر سربی لے کر مادوری ہے آپ سبھی کے ساتھ سربی یعنی خوشبو ہماری کلا ہماری سنسکرتی کی اور کلا وہ شبد ہے جس میں بہت کچھ سمیٹا ہوا ہے اپنے آپ میں اس میں اتحاد، ساہت، درشن، بھاشائیں، بولیاں، للت کلائیں، ہماری پرمپرائیں سب کچھ اس میں سمٹا ہوا ہے اور آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہاں ہماری کون سی کلا کی خوشبو بکھرنے والی ہے یہاں سربی میں سجنا سجنا راما 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 سجنا اوہ سجنا 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 ہو راما تجھ سنگ پریت لگائی سجنا 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 ہو راما تجھ سنگ پریت لگائی سجنا 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 ہو راما موسیقی کنگ نہ چڑھا دوں کالی گھٹاؤں کا کجرہ لگا دوں ایک تو ہی من کو ہے بھائی سجنا 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 ہو راما تجھ سنگ پریت لگائی سجنا سجنا ہو راما موسیقی تو نے مجھے چوڑے سے اپنا بنایا پیارے کی راہوں پہ چلنا سکھایا دکھارے سکھ میں چینہ بتایا دکھارے سکھ میں چینہ بتایا میں ہوں تجھ پہ بھاری سجنا 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 ہو رہا ہائے بھی دردی ہائے بھی دردی تجھ سنگ پریت لگائے سجنا 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 ہو رہا سجنا سجنا ہو رہا سجنا ہو رہا ہم ایک ایسی سنسکرتی میں رہتے ہیں ہم ایک ایسی سنسکرتی میں رہتے ہیں جہاں کے چپے چپے پر کلا نے اپنا رنگ بکھیرا ہوا ہے آئیے جانتے ہیں مدھوبنی چترکلا کو یہ مدھلانچن شیطر جیسے بیہار کے دربھنگا مدھوبنی نیپال کے کچھ شیطروں کی پرمک چترکلا ہے اور شروع میں یہ رنگولی کے روپ میں اور بھتی چتروں کے روپ میں دیواروں پر یعنی بھتی دیوار کو کہتے ہیں دیواروں پر بنائی جاتی تھی تیج ہو گیا تیوہار ہو گیا تو اپنے مٹی کے گھروں کو سجانے کے لیے گھر کی مہلائیں اس چترکلا کو اپنی دیواروں پر اکیرتی تھی اور بہت ہی ہلکے کچھے رنگوں کے ساتھ اور پراکرتک رنگوں کے ساتھ اسے پہلے بنایا جاتا تھا لیکن ابھی آج کے دور میں بھی یہ چترکلا اور خیاتی پا رہی ہے اور نام کما رہی ہے یہ کپڑوں پر آ گئی ہے یہ کینواز پر آ گئی ہے اور ہمارے آپ کے گھروں میں لگ رہی ہے کوئی بھی پردرشنی جو ہے مدوبنی چترکلا کے بینا آج اگر لگ جائے تو وہ ادھوری سی لگتی ہے تو یہ ہے ہماری سمرد پرمپرا کی ایک دھروہر کوئی روکو نہ دیوانے کو من مچل رہا کچھ گانے کو کوئی روکو نہ دیوانے کو من مچل رہا کچھ گانے کو کوئی روکو نہ موسیقی 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 دیوانے کو اے من مچل رہا سچ گانے کو کوئی روکو نہ موسیقی مر کے سفر میں جسے جو یہاں بھائے اسی کے سپنوں میں یہ من رنگ جائے تو رنگوں میں پریت کے رنگ رنگیلا کالے تھرانا جو یہ رسیلا الوے لاغیت وہ بھولے کہا کوئی روکو نہ دیوانے کو اے من مچل رہا کچھ گانے کو کوئی روکو نہ دیوانے کو من مچل رہا کچھ گانے کو کوئی روکو نہ اکڑ بکڑ بمبے بو دلی میں دمدار مائلیج شاندار سٹائل مزیدار کمفرٹ اور کفایتی دام لے کر آگئی ہے بھروسے مند شائن کی سو صرف چونسٹ ہزار نو سو کی ایک شروع کی مطبق ادھیک جانکاری کے لیے اپنے نزدیکی ہونڈا ٹو بھیلرز ڈیلرشپ سے سمپر کریں آگئی ہے شائن کی سو وہی شائن کے بھروسے کے ساتھ ہمت ہے میرے پاس تاکت ہے میرے پاس اندھیروں سے لڑنے کی جورت ہے میرے پاس منچلوں کو اب سبت سکھا دو خطرہ ہو کہیں بٹن دبا دو پل میں دلی پولیس کہا گا بیک اپ میرے پاس ڈلی پولیس دلی کی ناریوں کی رکشہ میں صدیو تت پر ہے اگر آپ کسی بھی سندگدھ پرستیتی میں فسے ہوں تو ہمت پلس اپ میں دیئے گئے سو ایس بٹن دبائیں تاکہ دلی پولیس تتکال آپ کی مدد کیلئے لوکیشن پر تت پر ہو سکے یہی نہیں ایک انیہ موبائل ایپ تت پر کے مادھیم سے بھی نزدیکی تھانوں میں سہایتہ پرابط کی جا سکتی ہے ادھوہ کسی بھی ایمرجنسی میں ایک ایک دو پر کال کریں دلی پولیس دوارہ جنہت میں جاری آپ سن رہے ہیں دس بجے سے شام سات بجے تک اور یہ پردشنی چلے گی تیس جون تک ہمیں بس یہ پتہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے لپاپے کے لیے لیکن پتے کی بھی ضرورت ہے ہم نے یہ سنم کو خط لکھا خط میں لکھا اے دل روما دل کی گلی شہرے وفا ہم نے یہ سنم کو خط لکھا خط میں لکھا مہتے یہ خط جانے کہا جانے بلے کیا دا سدہ اس پر رکی وہ کا یہ ڈر لگ جائے ان کے ہاتھ جر کتنا برا انجام ہو دل مفت میں بدنام ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو اپنے خدا سے رات دن مانگا کیے ہم یہ دعا ہم نے یہ سنم کو خط لکھا خط میں لکھا اے دل روما دل کی گلی شہرے وفا ہم نے یہ سنم کو خط لکھا خط میں لکھا خط میں لکھا بی پل کا یہ پلتا نہیں کاغذ کا یہ ٹکڑڑا نہیں اس دل کا یہ ارمان ہے اس میں ہماری جان ہے ایسا عزب ہو جائے نہ ہم نے بڑی تاہی دکھی ڈالائی سے جب ڈاکوں میں یہ ڈاک بابو سے کہا ہم نے یہ سنم کو ہم نے یہ سنم کو خط لکھا خط میں لکھا اے دل روما دل کی گلی شہرے وفا ہم نے یہ سنم کو خط لکھا خط میں لکھا برسو جواب یہ یار تھا دیکھا کہ یہ ہم راستہ برسو جواب یہ یار تھا دیکھا کہ یہ ہم راستہ ایک دن وہ خط واپس ملا اور ڈاکے نے یہ کہا اس ڈاک کھانے میں نہیں سارے زمانے میں نہیں کوئی سلام اس نام کا کوئی گلی اس نام کی کوئی تہر اس نام کا ہم نے یہ سنم کو ہم نے یہ سنم کو لالالالالالالالالالالالالالالالالا موسیقا ایف ایم گولڈ پر یہ سفر ہے سربی کا اور اس میں ہم آپ کو اگلی خوشبو کلاکی دینے جا رہے ہیں وہ کہاں سے ہے یہ جان لیجئے انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر میں جسمین کور دوارہ پینٹنگ اور سکیچنگ کی ویکنڈ آٹھ ککشائیں دی جا رہی ہیں تو اگر آپ بھی کلا میں روچی رکھتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بس جلدی سے پہنچ جائیں یہاں دو پہر تین بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک یہ ککشائیں چل رہی ہیں اور یہ ککشا تیس جون تک آئیوجت کی جائے گی تو پھر دیر کس بات کی ہے چلیے آپ کو ہم نے خبر دے دی ہے پہنچنا آپ کا کام ہے ہمیں بس یہ پتہ ہے ہمراہی میرے ہمراہی ہمراہی میرے ہمراہی اے میرے سنگتوں تو در کیا چلنا ہے تیری پلکوں کے سائے میرے ہمراہی ہمراہی میرے ہمراہی اے میرے سنگتوں تو در کیا چلنا ہے تیری پلکوں کے سائے میرے ہمراہی ہمراہی میرے ہمراہی ہمراہی میرے ہمراہی ہمراہی میرے ہمراہی ہمراہی میرے ہمراہی دیکھو تجھے جس اور میں دیکھو دیکھو تجھے جس اور میں دیکھو تیرے سوا کچھ اور نہ دے کہیں بھی نظر نہ کچھ آئے دل میرا پر خوابوں میں یوں تھو جائے میرے ہمرا ہے ہمرا ہے میرے ہمرا ہے تے میرے سنجد تو کو ڈڑ کیا چلنا ہے تیری پلکوں کے سائے سائے میرے ہمرا ہے ہمرا ہے میرے ہمرا ہے موسیقی پیار تیرا جو ساتھ ہے میرے پیار تیرا جو ساتھ ہے میرے پھر کیا ہو جالے پھر کیا دھیرے چلوں گی چاہاں تو لے جائے تیرے سنجد ہر ساس میری آئے جائے میرے ہمرا ہے ہمرا ہے میرے ہمرا ہے موسیقی 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 گنچا گنچا شباب نکھرا ہے پتی پتی گناب لگتی ہے کیا نشا چھلکا ہے ہواں سے آج شب نم شراب لگتی ہے تُو بچھڑے تو جان لٹا دوں تُو بچھڑے تو جان لٹا دوں سارے جہاں میں آگ لگا دوں تیرے بین میرا کیا خو جائے یہ کوئی اس دنیا کو کیا سمجھائے میرے ہمرا ہی ہمرا ہی میرے ہمرا ہی ہے میرے سنگ تو ہے میرے سنگ تو موسیقی ہمرا ہی اور ایسا ہی ہمراہی ہے آپ کا ایف ایم گول جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو ترہ ترہ کی چیزوں سے افغت کراتا ہے آپ کو آپ کی کلا سنسکرتی کی باتیں بتاتا ہے تو چلیے اب ہم پہنچ رہے ہیں بنگال کی طرف ہم بات کریں گے اب کانتھا کڑھائی کی بنگال کی یہ پرانی کلاو میں سے ایک ہے اور اس میں رنگین دھاگوں کو بڑے ہی سبر کے ساتھ دھیرے کے ساتھ خوبصورتی سے استعمال کر کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں کچھا ٹاکا اس طرح سے ٹاکے لیتے ہوئے اس ڈیزائن کو تیار کیا جاتا ہے جس میں الگ الگ پرکار کے جانوروں ستھانی درشیوں اور پھول پتیوں کو کڑھا جاتا ہے یعنی بنایا جاتا ہے پہلے اس کا استعمال پرانے کپڑے دھوٹی اور انہیں جو کپڑے ہوتے تھے انہیں تھوڑا سا ایک نیا رنگ دینے کے لیے کیا جاتا تھا اور ایک موٹے گدے کی طرح جیسے اس میں کڑھائی کی جاتی تھی اور پرانے کپڑے کو ایک نیا رنگ دے کر ایک نیا آکار پرکار دے کر استعمال کیا جاتا تھا پر اب دیکھئے کہ اس کڑھائی کی بہت ڈیمانڈ ہے دیش ہی نہیں دنیا میں پسند کی جا رہی ہے یہ کڑھائی اور اس کا استعمال پریدھان بنانے میں ہو رہا ہے سوٹ ساڑی چننی شرٹ پر یہ کی جا رہی ہے کمیزوں پر کی جا رہی ہے اور خوب پسند کی جا رہی ہے اور اچھی قیمتوں پر یہ بکتے بھی ہیں اور پردرشنی کی بھی جان بننے رہتے ہیں یہ تو آپ بھی جب اگلی بار کانتھا کڑھائی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پشم بنگال کی جو ہے بہت ہی پورانی ایک پرمپرا کا نیا سوروپ ہے موسیقی 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 مدیرہ میں ڈوبے اختیاں چل چل ہے دونوں سکھیاں جھلتی رہیں گے دھوہیں پلپا کے پیارے پکیاں شرما کے دیں گے دھوہیں مدیرہ کے پیانے ہیں نینوں میں بدرہ ہائے موسیقی 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 بجلی اس چمکے ہائے ہے ایسے دے بڑا مانگو ہے گروہ لگا لے نینوں میں بد رہا ہے اکڑ بکڑ بمبے بور دیکھو آگئی شاہن کی سو دلی میں دمدار مائلیج شاندار سٹائل مزیدار کمفرٹ اور کفائیتی دام لے کر آگئی ہے بھروسے مند شاہن کی سو صرف چو سٹھ ہزار نو سو کی ایک شوروم کی مطپ ادھیک جانکاری کے لیے اپنے نزدیکی ہونڈا ٹو بھیلز ڈیلرشپ سے سمپر کریں آگئی ہے شاہن کی سو وہی شاہن کے بھروسے کے ساتھ think IIT think Vidya Mandir think IIT think Vidya Mandir register today for Vidya Mandir's national admission test which is on 2nd and 9th July hurry up اگلی خوشبو جو ہے وہ ناٹے کلا کے شیطر سے ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اور یہ اگر آپ ناٹے کے شوکھین ہیں ناٹے کلا کے تو بس اگلا آنے والا جو سپتا ہے صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ راشتے ناٹے Vidya Le آگامی 28 جون سے 4 جولائی 2023 تک ڈلی میں ساتھ دیوسیے ناٹک سماروں کا آیوجن کرنے جا رہی ہے اور یہ آیوجن جو ہے ڈلی میں روز شام 7 بجے آپ کو یہ کون سے ابھیگیان آپ کو ایک سیکنڈ ابھیمنچ سبھاگار میں دیکھنے کو ملے گا شام 7 بجے اور اس کے دوران 7 ناٹک ہر شام کو 7 بجے کھیلے جائیں گے جس کے بارے میں اس گیت کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں باہوں میں تیری مستی کے گھیری سانسوں میں تیری خوشبو کے ڈیری باہوں میں تیری مستی کے گھیری سانسوں میں تیری خوشبو کے ڈیری خوشبو کے ڈیری مستی کے گھیروں میں خوشبو کے ڈیری ہم خوئی جاتے باہوں میں تیری مستی کے گھیری سانسوں میں تیری خوشبو کے ڈیری خوشبو کے ڈیری مستی کے ڈیری خوشبو کے ڈیری ڈیری خوشبو ڈیری خوشبو خوشبو تنہا جوانی برسوں سے تک تی 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 ہوئی ہے چھونے سے جس کے سینے میں میرے لوزا گو تک تی 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 ہوئی ہے کچھ خواب میرے کچھ خواب تی یوں ملتے جاتے ہیں دل کھلتے جاتے ہیں لب گنا تی ساسوں میں تی ری خوشبو کے ڈیرے خوشبو کے ڈیرے باہو میں تی ری مستی کے ڈیرے مستی کے ڈیرے دکھرا کے ظل پہ جھ جاؤ مجھ پہ ملنے دو سایا تپ تے مدن کو میں نے ہمیش تی ری مانت سمجھا ہے اپنے جان اور تن کو ساتھ میرے میں ساتھ تی روحوں کے روحوں سے جسموں کے جسموں سے صدی وں کے نا تی ساسوں میں تی ری خوشبو کے ڈیرے خوشبو کے ڈیرے باہو میں تی روحوں مستی کے ڈیرے مستی کے ڈیرے مستی کے ڈیرے خوشبو کے ڈیرے ہم ہوئے جاتے ہیں ساسوں میں تی روحوں خوشبو کے ڈیرے خوشبو کے ڈیرے باہو میں تی روحوں مستی کے ڈیرے مستی کے ڈیرے چلیے اب آپ کو بتا دیں کہ آپ گریشم کالین ناٹ سمارو 2030 کے دوران یعنی 28 جون سے لے کر 4 جولائی تک کون کون سے ناٹ سکتے ہیں ستھان ہوگا ابھیمنچ سبھاگار ڈلی اور ناٹ کا سمی رہے گا شام سات بجے تو 28 سارے کو یعنی کل آپ دیکھ سکتے ہیں ناٹ خوب لڑی مردانی سبھدرا کے زبانی اور یہ ناٹ کار ہیں آسیف علی اور نردیش ہیں بھارتی شرم آس کے اللہ آجے شکلا نردیش چتران جن ترپاٹھی آگے چلتے ہیں 30 جون کو آپ دیکھ پائیں گے ناٹ ابھی جان شاکون دل وہیں ابھیمنچ سبھاگار میں شام سات بجے ناٹ کار ہیں مہا کوی کالی داس اور اسے نردیش کیا ہے ویدوشی رتا گانگولی جی نے اب اس کے کے مہن μεرہ نام ہے چمیلی میں ہوں مالن علبیلی چلی آئی میں آقیلی بی خانیر سے میرہ نام ہے چمیلی میں ہوں مالن علبیلی چلی آئی میں آقیلی بی خانیر موسیقی 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 اوشا گانگولی اور چار جولائی کو آپ دیکھ سکیں گے دھرمویر بھارتی کا ناٹک اندھا یگ اور جو تھیٹر کے پسند کرنے والے ہیں ناٹک کو پسند کرنے والے ہیں وہ انتظار کریں کیونکہ دلی تھیٹر فیسٹیول اگست میں ہونے والا ہے اور اس میں رنگ منچ کے بڑے کلاکار شامل ہوں گے اپنے بہترین ناٹکوں کے ساتھ تو اس کا انتظار کیجئے گا فیلحال یہ سب چیزیں ہیں آپ کے لئے اور ایک کمر گریوال کا لائیو کنسرٹ ہے شنیوار کو ایک جولائی کو شنیوار ایک جولائی کو سات بجے اور یہ ہوگا کمانی سبحاغار دلی میں تو یہ بھی آپ سن سکتے ہیں جا کر اس کے علاوہ ایف ایم گول تو ہے ہی آپ کے سننے کے لئے ممہ سے کہیں لاؤ یہ جھل ملا کے ملے موسیقی موسیقی کبکہ بچھڑے بھوئے ہم آج کہاں آ کے ملے جیسے ساون جیسے ساون جیسے ساون سے کہیں پیاسی گھٹا چھا کے ملے کبکہ بچھڑے بھوئے ہم آج کہاں آ کے ملے کبکہ بچھڑے کبکہ بچھڑے موسیقی موسیقی کبکہ بچھڑے بھوئے ہم آج کہاں آ کے ملے کبکہ بچھڑے کبکہ بچھڑے موسیقی